موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 23 اگست ہے گیارہ زلجے اور جمعرات کا روز ہے فرمدگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر رافیس ہو ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیں اور انما ہو رہی ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایکسپرٹ اپینین کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان آنے کے رامی موجود ہوتے ہیں اور لائف کالز کے ذریعے سے آپ کا پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج بھی کچھ ایسا ہی رہے گا آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ عالمی حالات میں نئے دور کا آغاز یہ نئے دور کا آغاز سے کیا مراد ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا نئے دور کا کیا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس پر بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جس معزز مہمان شخصیت کا ہم نے انتقاب کیا آپ کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نے آپ علامہ خوجت الاسلام ڈاکٹر سید شفق حسین شیرازی صاحب ہمیں قوم المقتصہ سے جوہد کر رہے ہیں قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے بہت شکریہ علی باعث آپ کو بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام اور عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور قبلہ جو نئے دور کا جس کو ہم آغاز کہہ رہے ہیں اس کو تعبیر کر رہے ہیں کہ نئے دور سے ایک ترکی کا جو معاملہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خدمت گزاری امریکہ کی کرنے کے بعد بہت ٹینشن کریڈ ہو گئی میں آ گیا کہ وہ ایک کھلونہ بند رہا تھا اور اس کے ذریعے سے شام کو تباہ کیا گیا اور اب اس کی باری ہے کیا وہ اس چیز کا ادراک کر چکا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یعنی جو جس نئے دور کا آغاز امام خمینی کے انقلاب سے تو شروع ہو چکا ہی تھا لیکن آج ہم اس کی ایک نئے فصل کے اندر ایک نئے باپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہیں ان میں سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے ہواری آگے بڑھ رہے تھے اور آج وہ پسپاہ ہو رہے ہیں ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی وہ ملک تھا جس نے اس امریکن اور اسرائیلی جو نئے شرک الاوسط کا پلان تھا یہ اس کا برابر کا شرک تھا اور دنیا جہان سے جو لوگ آتے تھے شام اور عراق کے امن کو خراب کرنے کے لیے وہ پہلے ترکی آیا کرتے تھے اور ترکی سے ہی داخل ہوتے تھے شام کی طرف عراق کی طرف اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے لکھا تھا آئی سے سات سال پہلے کہ اس کو پاکستان سے عبرت لینے چاہیے یہاں ایک وزیرستان بنے گا ایسی جنگ جب بھی شروع ہوتی ہے تو نظیت ان جائے سے پاکستان آئی تک افغانستان کی جو غلط پالیسی اپنائی گئی تھی اس کے نتائج بغت ہاہا ہے تو ترکی کو بھی یہ نتائج بغتنے پڑھیں گے شاید اس وقت عراق کو سامنے فقط امریکہ کی مدد سامنے تھی اپنے مسلحت سامنے تھی پھر جو بھی اس سے وہ ان کو لالش دیا گیا تھا وہ ان کے سامنے تھا اور وہ جو ان کو خلیفت المسلمین بننے کا خواب تھا وہ تعدد قسم کی امامل و اسواب تھے جس کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ تقریباً فرنٹ لائن جو رول تھا وہ ادا کر رہا تھا انہوں نے امریکہ کو اڈہ بھی دیا وہاں شام کے بارڈٹر کے ساتھ وہ ویسے بھی نیٹو کا ممبر ہے تو اس تمام طرح صورتحال کے اندر شام کے امن کو خراب کرنے کے لیے حلو شہر کو لوٹنے کے لیے اس کا جو مدینہ تنجار جو سناتی بڑا شہر تھا اس کے بڑے بڑے بلیونز ڈالرز کے جو گارخانے تھے ان کو لوٹنے کے لیے یہ تمام طرح سارے کام جو ہے ترکی کے بایا ہوتے رہے اور شام لٹتا رہا شام کاماً تباہ ہوتا رہا آوام مرتی رہی اب اس وقت صورتحال جی ہے ایک طرف ترکی نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ وہ شریک جو کال کے شریک تھے غدار لکھ لے جو ترکی حکومت کے خلاف مغاوت کی کوشش کی گئی اس میں واضح طور پر امارات اور سعودیہ کا ہاتھ تھا اور ترکی کو اس کا یقین ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو کال میرے شریک تھے میرے ساتھ مل کر اس خطے کے اندر تھے یہ اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ اس وقت خود ان کے ساتھ وہ اس وقت وہ وفا نہیں بلکہ وہ غدر کر رہے ہیں وہ خیانت کر رہے ہیں ترکی کو اس کا احساس ہوا اور جن کے خلاف وہ لرڑ رہا تھا وہ رشیہ ہو یا ایران یا باقی جو قوتیں خطے کی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ وفا کی اس کے قدار کو جایا تو اس صورتحال کے پیش نظر کے جب اس کو اپنا اقتدار بھی خطرے میں نظر آیا تو اس نے اسی میں آفیت سمجھی کہ ان کے ساتھ ایک تعلقات بنائے جائیں پھر جو آخری مارکہ اس وقت سوریہ کے اندر ہونے والا ہے وہ ایک آدھ دن میں شروع ہونے والا ہے وہ ادلب کا مارکہ ہے جو ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے اور یہ آخری فتح ہے شام میں تکفیریوں کا آخری مورچہ رہ گیا ہے جو ابھی چند دنوں میں آپ کے سامنے گرتا نظر آئے گا جیسے باقی مورچیں ان کے گرے ہیں یہ جیسے گوتا میں گرہ جاتے باقی شہروں کے اندر ہوتا رہا تو یہ ان کا آخری مورچہ ہے تو اس کے لیے اب یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کہ چائنہ بھی اس وقت کھل کر سامنے آ گیا ہے چائنیز فوج بھی کیا داخل ہوگی کیونکہ وہاں پر جو ایک چائنیز باغی قبیلہ ہے جو کہ دائش کے کارکنان ہیں اس کے اندر تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ چائنہ واپس آئے ان کو وہیں ختم کیا جائے تو سننے میں آئے تھا کہ چائنیز فوج بھی موو ہوں گی جی وہ شام کے شمال میں جو ادلب کا علاقہ ہے وہاں پہ درکوش کے قریب بہت سے گاؤں ہیں ان کے اندر یہ لوگ آباد ہو چکے ہیں ایہور کہتے ہیں ان کو یہ وہاں پہ آباد ہو چکے ہیں یہ فیملیز کے ساتھ لوگ داخل کیے گئے ترکی کی طرف سے شام کے ان علاقوں کے اندر اب جب سوریہ سوریہ کی اس وقت ایک لاکے قریب فوج دس سو ہزار جو ہے بکتر بند گاڑیاں اور توپ اور ٹینکیں اور تمام تر چاروں طرف سے جو ہے نا وہ انہوں نے علاقے کو گھیر لیا ہے اور ایک بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے پہلے رشیہ کی پوری خواہش تھی کہ یہ مسئلہ بغیر جنگ کے یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں اور اس علاقے کو حمالے کر دیں لیکن جبہ تو نصرہ نے وہاں زد دکھائی تو ابھی ان کی صفائی کا وقت نزدیک آ چکا ہے اور اس وقت پورے پرازم ہیں شام والے ان کی پوری فورسز ان کی تمام ترتازہ دم دستے اور ان کے بڑے بڑے جو ان کے جنگل ہیں وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی خبریں پڑھنے سے نظر آتا ہے کہ وہ بڑے پر امید ہیں اور شاید بہت جلد جو ہے اس علاقے کو وہ مکمل فتح کر لیں گے اور یہ آخری مارکہ ہے تکفیریوں کے خلاف شام کے اندر اچھا جو ادلب کا مارکہ جیسے ہی ختم ہوگا ابدل کو جو ہے وہ جیسے ہی فتح کیا جائے گا اور شامی سوری افواج فاتح افواج جب اندر داخل ہوں گی پھر امریکیوں کی امہ بیٹھنے کی کیا گنجائش باقی رہ جائے گی امریکی فوجی اڈے کا کیا ہوگا امریکی جو فوجی اڈا اس طرف وہ تو ٹنلف کی طرف اراک اور شام کے بارڈر کی طرف ہے وہ یعنی شام کے جو ہے مشرق کی طرف انہوں نے وہ بارڈر کے قریب اپنا اڈا بنایا تھا دوسرا اڈا وہ ترکی کے اندر ہے اس کا اس سے شام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہاں سے تو امریکہ خود نکلے گا کہ اس کے پاس آپ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہاں سے نکلے اس لیے امریکن تو بتاہ کر چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں اور ان کی بیانات کی آ چکے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ کچھ ملنے والا مستقبل میں نہیں ہے اور ان کی خوف اور روب سے جنوب سوریہ وہ چاہتے تھے کہ ممکن ہے اسرائیل کی خاطر یہ اڈا کامیاب ہوگا لیکن شام کی فورسز نے اتحادی فورسز نے جنوب کے جولان کا درعا کا سوہدہ کا جنوب دمش کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے پاک کر لیا ہے اسے تکفیری نجاست سے تو اب وہ سارے علاقے جو ہے وہ پاک ہو چکے ہیں اب یہ آخری علاقہ رہ گیا ہے اور اس کو بھی فتح ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی اور اس لیے اب وہاں شام کے اندر امریکہ نے اعتراض پر چکے ہیں کہ ان کی وہاں پہ کوئی طاقت نہیں ہے شام کی حکومت پہلے سے مضبوط ہو چکی ہے شام کی آرمی کا مورل پہلے سے بہت عالی ہے اور یہ فیصلہ اس میں ترکیہ کے ساتھ میں دو آپشن تھے یا تو تکفیریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور رشیہ اور چائنہ کا مقابلہ کرتا اور شام کا اتحادیوں کا مقابلہ کرتا یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتا تو اس وقت ترکی نے یہی آفیت سمجھی کہ وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھائے کیونکہ دوسری طرف سے جو خیانت کی گئی تھی ترکی سسٹم کے خلاف اور دوان حکومت کے خلاف تو اس لیے ان کے لیے بہتر بھی یہی نظر آتا تھا اور پھر ان کے اپنے اس وقت وہ اقتصادی بہران کے اندر بھی موجود ہے اور اگر وہ اپنے اس اقتصادی بہران سے بھی نکلنا چاہتا ہے تو وہ رشیہ اور چہنہ کے ساتھ اتحاد کر کے ایران کے ساتھ تعلقات بنا کے اور ڈالر کے علاوہ جو باقی مقامی کرنسیز کے ذریعے وہ تجارت کر کے اپنی ان مسائل کو وہ ڈیل کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کی مسئلہت یہ ہے ہر ایک اپنی مسئلہت کی جنگ لڑھ رہا ہے اپنی بقا کی اپنی وجود کی یعنی اگر رشیہ آیا ہے تو اپنی مسئلہت کی خاطر چہنہ آیا ہے تو اپنی مسئلہت کی خاطر ترکی بھی ہے تو اپنی مسئلہت کی خاطر ہر ایک یعنی وہ جو میدان کے اندر موجود ہے اس کو پتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا شام کی حکومت گر جاتی تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ایران تک جاتے ہر جگہ پر جاتے اس لیے ہر ایک جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے اور امریکہ کو مشرق سے نکالنے کے لیے امریکی نفوذ کو ختم کرنے مشرق سے ختم کرنے کے لیے یہ ایک نئے دور کا مشرق کی قوت اور طاقت کا جو ہے نا وہ یعنی اس وقت دور شروع ہو رہا ہے اور مشرق پاورفل ہو رہا ہے طاقت بار ہو رہا ہے اور مشرقی ممالک جو اس کتے کے ہیں سارے کتارے وہ اتحادی اتحاد کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابر رہے ہیں ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں جاتا سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم موسی بھائی والی کم سلام درکی صاحب خوش آمدید سلام علیکم موسی بھائی موسی بھائی دور سوال بھی جو جو بسم اللہ پہلا سوال بھیجے میں پوچھنا جاتا ہوں کہ سرکی کے محامنے میں جو اتحاد سر بنے اس کا محالف روک جو ہے وہ تو ابھی تاکون کا لیڈر محالف جو ہے وہ تو محالف بھی بیٹھا ہوئے ہیں گولن گولن تحریک جو ہے امریکہ کو نہیں دے رہے امریکہ اسے نہیں دے رہا ترکی کو ایک تو محالف روک وہاں بیٹھا اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ کے بھی لوگ ترکی میں موجود ہیں ابھی آرمی میں اور سرب علاقوں میں ایک تو وہ ترکی اس کو مسئلے کو کیسے حال کر پائے گا دوسرا یہ ہے کہ جب جس علاقے میں آپ ترکی کے بازر پر جانتا مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہاں میں امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے تحریکتوں کا اور ترکی اس کے مقابلے میں ہے بلکل اس کو کسی کے ساتھ دے رہا ہے بہت امدار کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم ارخوں میں جا کے اپنی بہت بیٹھی اور ارخوں میں جا کے لڑائی تھی تو یہ کیا تماشا ہے جب بھی صدام کی باری تھی تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد ایٹم بام بے یہ ہے وہ آردہ سلاح ساتھ بھی مار دیئے اب جب یہ انہوں نے خونجے بیٹھی تو وہاں بھی بارہ چودہ لاح ساتھ بھی مار دی اور بیدار کر دیئے تو یہ ان کی چھوٹی سی غلطی جو بات میں مان گئے آپ نے آپ کو معاف کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لاسوں کو لوگ مارے جاتے ہیں صحیح مسلمان پاوم جو ہے وہ کیا سوچیں گے مسلمان موالک کردے ہیں کہ ایسی طریقے سے گلتیاں معاف کرتے رہیں گے اور اپنے لوگ مرواتے رہیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھے سوال کیے ہیں جی قبلہ بہت اچھے سوال کیے ہیں آپ کے کولنر میں پہلی بات یہ ہے کہ کولن کا مسئلہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ اس قسم کا پتہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا تو اس لیے اس وقت پریشر ہے امریکہ کی طرف سے ترکی کے اوپر اور تعلقات کو اچھے نہیں ہیں ان کے آپس میں ہر لحاظ سے تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا لیکن یہ ہے کہ ترکی اپنی بقا کے لیے جہاں تک وہ مسئلہ تکفیریوں کا ہے جو ادلب کے اندر موجود ہیں دہشتگرد جو وہاں پہ موجود ہیں یہ دہشتگرد ان کے پاس دو ہی اپشن ہیں ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا کہ جو ہاتھ کھڑے کر کے نکل جائے گا اور اس کو ترکی وہاں سے نکالنے کے لیے کسی نے کسی طریقے سے ان کو نکال دے گا اور بڑی خواہش یہ ہوگی کہ ان کا یہی پہ صفایہ کر دیا جائے تاکہ یہ کہیں اور جا بھی نہ سکیں اس وقت خود یورپ اور امریکہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کو مین لوگ چاہیے ہیں ان کو ہیلیکوپٹر سے نکال لیتے ہیں جیسے عراق میں ان نے کیا اور باقی عوام کو وہ خود قسل کرواتے ہیں تاکہ ان کے اوپر پوجھ نہ پڑے ان کے اوپر خامہ خامہ ان کو پھر ان کو پالنا پڑتا ہے تو ان سے پالنے سے جان چھوٹ جائے تو ان لوگوں کو شعور نہیں آتا پہلے بھی ان کو رکے کے اندر مروا چکے ہیں موسل کے اندر مروا چکے ہیں ان کو شعور نہیں آتا پھر بھی امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں پھر بھی غرب کا ساتھ دیتے ہیں غرب کبھی بھی اس حصے کے ساتھ جیسے آپ کے کالر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہے اس کے اپنے منحوس اہداف ہیں وہ اسرائیل کو آپ کے سامنے اردوگان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کتنی بڑی خیانت کی اور ایک طرف سے اسرائیل کے ساتھ سارے معاہدے بھی سائن کیے رہے شام کو بھی تباہ کرتے رہے مسلمانوں کی بھی حمایت کرتے رہے اس کے بعد جب اپنی حکومت پہ بند پڑی تو آج بہت بڑے پاک صاحب پویتر حاجی بن رہے ہیں اب آئی نا جو مقافات عمل تاؤ سامنے آگیا یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ پہلے بھی اردوگان صاحب سے کہی جا رہی تھی کہ اس میں سب سے بڑا نخصار آپ کو ہوگا کیونکہ آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ کے ہاں وزیرستان بنے گا اور اس پر عربی میں ہر زبان میں کالم لکھے گئے ہر بندے نے خطابات کے اندر بھی بیان کیا لیکن اس وقت ان کو ہوش نہیں آ رہی تھی اور آپ ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا اور یہ فقط ترکی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ذریعے ترکی ان کے لئے یورپ کا دروازہ کھول سکتا ہے اور ان کو یورپ کی طرف منتقل کر یورپ بھی پریشان ہے سوالے سے یورپ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ہمارے ممالک کے اندر دوبارہ واپس آئیں کیونکہ ایک بڑی تعداد جو وہاں سے آئی ہوئی تھی اور ابھی وہ یہاں پہ داشتگارد موجود ہے ان کی اس وقت شاید کوشش یہی ہے جو آئی تک یعنی ضرورت کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہاں ان لوگوں نے امن معاہدہ نہیں کیا تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اس کا مطلب کیا ہے ان کو ہتھیار ڈالنے نہیں دیئے گئے چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں ختم کروا دیں ان کو سیرین آرمی سے اور اتحادی فوج سے ان کو وہاں ختم کروا دیا جائے تاکہ یہ ان کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور یہ ہونے جا رہا ہے ابھی تو یہ اسی عید کا انتظار تھا اسی عید کے فوراں بعد جو ہے وہ حملہ شروع ہونے والا ہے ممکن ہے آج آج کل کا دن یہ حملہ شروع ہو جائے تو اس لحاظ سے جی جی آپ بات مکمل کرنے پھر میں کال لوں گا اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کی اوپر یعنی بے بنیاد اس کے کیا کہتے ہیں اسباب بتاتے ہیں پھر اس کے باجے سے آپ کے کالر بھی کہہ رہے تھے پھر با کہہتا ہے کہ ہم سے اشتباہ ہوا تھا ہم سے غلطی ہوئی لیکن ہمیں سوچنا چاہیے وہ لوگ جو ان کے سرکل میں بھی گھومتے ہیں جو ان کے دائیں بائیں گھومتے ہیں جو ان کے خلاف جلوس بھی نکالتے ہیں نارے بھی لگاتے ہیں اور انہی کے ایجنڈے کی اوپر جا کر اپنے مسلمان اور عرب بائیں کو قتل بھی کرتے ہیں صحیح کالر کو شامل کریں گے جا السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ خوش آمد خوش آمد علامہ صاحب اور محترم ناظرین کو عید کی ایک بار پھر خوشیاں بہت ہو مبارک ہوں بہت مبارک اس کے اس کی ٹاپک سے ریلیٹر اپنے گھوٹو کو مدارک ہوگا دو تین منٹ لگیں گے بات چون ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا کا عمل برواد کر رکھا ہے ازاز مالک سے بھی خواہ وہ خام ہا پنگا لیتا ہے اس کی بری عرض ہے فیتت میں شامل ہے چین روس کوریا کے اندرونی معاملہ میں دخل دینا بررسول السلامی مالک میں سی آئیے نیٹورک کے ذریعے ملک کے عوام میں خلق شاری پیدا کرنا اور اپنے لیے اسلامی مالک کے قبرانوں اپنا ایجنٹ بنانا تغوتی اور استعمالی طاقتیں وہ بھی جان چکی ہیں کہ اس وقت مسلمان نفاق اور انتشار انتشار کا شکار ہیں کبھی شیریہ تو کبھی یمن اور کبھی بہرین اور اس کے ساتھ ساتھ مقبولہ جمعہ کشمیر فلسطین میں سریان قطر و غارت بمباری کر کے مسلم بچوں کی خواتین کو شہید کرنا مگر دنیا خموش تماشای بنی ہوئی ہے اہر کیوں بے غصوص متعددہ امراض اور آل سعود عربیہ نجدی یہ جیسے جو اچھدادے یا نام رہاد بھی زمیر و بے اس حکمران اور ہر جی سوال پیتا ہوتا ہے کہ ان کو کون مستعد کرے گا یہ سوال ہو گئے میں علامہ صاحب سے باکیرہ دو لفاظ لائنیں ہو رہے ہیں دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ باکیرہ عالمی حالات میں نیا دور آپ کا ٹاپک ہے دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ زمانے کی اقدار ویالیوز بددی رہتی ہیں عالمی حالات بدلیں گے ڈائش ترہان کمپنی بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا قبلہ یہ ساری باتیں ہیں اور ایک طرف معاملہ آگے بڑھ لائن سے اشتباہ تو آج سے نہیں ہے تو چودہ سو سال سے اشتباہ کری رہے ہیں جب تک سر پہ نہیں پڑی آتی اس وقت تک بات نہیں مانتے سعودیہ کی پوزیشن بہت گر گئی اس کی جو چہرے کے اوپر نقاب تھی وہ خادمین حریمین شریفین والی اتر گئی سب کو پتا ہے کہ وہ خائن حریمین ہیں وہ خادم نہیں ہے اب جو ایک اہل سنت ورلڈ کے لیے امیت کی قیران ہے وہ ترکی ہے اردوگان ہے کیا امریکہ کی دشمنی مول لے کر جو امریکہ ہی ان کو پرموشن کرتا ہوا یہاں تک لے کر آیا ہے پرموٹ کرتا ہوا اس کی مخالفت باقاعدہ قبول کر کر ایرانی بلوک میں شامل ہو کر رشین بلوک میں شامل ہو کر پہلا سوال تو کیا حکومت یہ کر پائیں گے اور اگر کر پاتے ہیں تو کیا اہل سنت ورلڈ میں یہ باقاعدہ کوئی انقلاب پیدا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت یہ واقعہ جیسے رہبر انقلاب امام خاملائی نے کہا تھا کہ یہ اسلامی بیداری کا دور ہے اس وقت اقوام اور امم کے اندر ایک بہت بڑی بیداری پیدا ہو چکی ہے سوشل میڈیا نے اور آزاد میڈیا نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں ابھی تقریبا چند دن اگلے ہفتے 29 تاریخ کو اسی اگست میں آدل جبیر جو سعودیہ کے وزیر خارجہ ہیں یہ رشیہ جا رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے اور اس کے اندر جو موضوع ہے وہ یمن ہے وہ سیریا ہے اور یہ سارے جو خطے کے مسائل ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس دوں گے ابھی ان کے پاس اپنے سامنے کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس کہ اگر اس ملاق کے ساتھ اتحاد کیے بغیر اس خطے میں یہ لوگ گئے کیسے سکتے ہیں دوسری طرف انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر اور عربوں کے ساتھ یہ شرط لگا ہے اگر آپ نے حاج کرنا ہے یہ کل کا بیان تھا ان کے سعودیہ کی کسی مسئول کا کہ آپ کو پہلے پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا یعنی حاج کرنے فریضہ حاج کے مقابلے میں اسرائیل کو قبول کرنے کی شرط لگانا چاہتے ہیں ابھی یہ جو سنسری ڈیل جس کے اوپر سعودیہ نے اپنا پورا سرمایہ شرف کیا ہے وہ فقط اور فقط اسرائیل کو بچانے کے لیے اور اس کو وسط دینے کے لیے اور امریکہ نے بھی جو اپنا سفرات خانہ کس شرط میں منتقل کرنے کے لیے باز کی تھی وہ سارے چاہ رہے تھے کہ یہ قضیح یعنی ختم کر دی جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بھی بسنے بھی طاقتور تھے جو بھی ان کی پاور تھی لیکن آگے نہیں بڑھ سکے وہاں جو لوگ نہتے ہیں جو اپنے پتنگوں کے ساتھ پیٹرول بمپ پھینک کر ان کے کھیتوں کو آگے آگ لگا رہے ہیں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں چھوری کے ساتھ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے بچے اس وقت جو میدان کے اندر موجود ہیں اور اس وقت جو پورے یعنی وہاں فلسطین کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے پورے خطے کے اندر جو ایک بیداری کی لہر ہے یہ جذبہ اس وقت خطے کے اندر پاہ جاتا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر اس وقت جو یہ ممالک یعنی ایک بلاک جیسے میں نے کہا حاک اسلام آباد میں اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر ہشیہ بھی ہوتا ہے چینہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایران بھی ہوتا ہے پاکستان بھی ہوتا ہے اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دائش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر پالیسی بناتے ہیں اسی انداز سے اب اسی اتحاد کے اندر اسی مشرق کے اور بھی ممالک شامل ہوں گے اس کے اندر جاپان بھی آسکتا ہے انڈیا بھی آسکتا ہے اور ممالک بھی اس کے اندر خطے میں جب ترکی بھی آسکتا ہے عراق بھی آسکتا ہے شام بھی آسکتا ہے خطے میں تمام تر ممالک جو ہیں وہ سارے اس بڑا گرینڈ بلاک بن سکتا ہے اور جو بننے جا رہا ہے اس وقت اور حتیٰ کہ اس وقت خود یورپ کے اندر جو ہے امریکہ سے ایک ناومیدی ہے کہ امریکہ آتا ہے خود سعودیہ کو لوٹتا ہے قطر کو لوٹتا ہے امارات کو لوٹتا ہے لیکن یورپ کو اس کا کچھ نہیں ملتا یورپ کو بھی احساس ہے کہ جب یہ حملے کرتا ہے تو ہمیں ساتھ لے کر جاتا ہے جب اقوائے متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر بیٹھتا ہے تو ہماری حمایہ چاہتا ہے لیکن جب مقاسب کی بات آتی ہے فوائد کی بات آتی ہے لوٹنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ تنہا جا کر وہاں کام کرتا ہے تو اس وقت ایک ادم اعتماد کی فضا ہے اس وقت جو ان کا قریبی ترین ملک یورپ کا فرانس تھا وہ خطے سے نکل رہا ہے لیکن اس کے بدے مقابل جرمنی ہے اور باقی جو یورپ کے ممالک ہیں وہ اس مقاومت کے ملاق کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں ایران پر پابندی ہے وہ ایکسپ نہیں کیا یورپ نے ابھی تک آپ کے سامنے ہیں اور خطے کے کتنے ممالک نے قبول نہیں کیا یورپ نے قبول بھی نہیں کیا اور خطے کے تمام ممالک نے بھی جن میں ترکی پاکستان اور یہ تمام ممالک ہیں یہ ظلم جو ہو رہا تھا جیسے آپ کے کالر نے بھی کہا کہ اس وقت ہم ایک لاکھ سوہ لاکھ بندہ کشویر میں شہید کروا چکے ہیں دیکھ دنیا خاموش ہے کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اب عالمی برادری کو بولنا پڑے گا اس ظلم کو ختم کروانے کے لیے ان کو میدان میں آنا پڑے گا یہ دائشوہ افغانستان میں داخل کر کے وہاں آئے دن ابھی آخری حاملہ جو ہوا وہ سکول کے بچوں پہ ہوا ہے ایک تعلیمی مرکز تھا جس کے اندر جا کر وہ بربریت اور وحشیت پھلائے گئی اور یہ تمام تر درندے وہاں پہنچ کر یہ درندگی کر رہے ہیں اس وقت دنیا کو اٹھنا پڑے گا دنیا بولے گی اس وقت جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس میں اگر دیکھ جائیں تو وہ ظالم کوتے اس وقت پسپاہ ہو رہی ہیں اور ان کا جو ہے آل سعود ہوں یہ بنی سعود ہوں یا بنی زائد ہوں یا جتنے بھی ہوئی اسرائیل کے ایجنٹ خطے کے اندر ہوں آل خلیفہ ہو یا آل ثانی ہو ان تمام کا زوال قریب ہے ان کو خود اپنی عوام قبول نہیں کرے گی گولان ہائٹس پہ جو ایک عرصے سے اسرائیل کا خبزہ تھا اور وہ اس پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر رہے تھے وہاں سے وہ مانیٹر کرتے تھے اسرائیل کے لیے وہ ایک سیف پوائنٹ بھی تھا کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہ مورچے ذرا آگے تھے پاڑیوں پر تھے بلند تھے جو اب جو یہ غدر ہوا ہے اور اس میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور حزباللہ کے پاچ لاکھ جنگجو سامنے آئے ہیں پھر جو ہے وہی ساری جو معاملات ہوئے اس سے اسرائیل اپنی دفاعی پوزیشنز پیچھے ہٹا تک چلا گیا ہے گولان ہائٹس ابھی کس کے پاس ہیں کس کے کنٹرول میں مکمل اختیار کس کا ہے ابھی تک تو وہی جو آئی سے سات سال پہلے کی باؤنڈری لائن تھی صورتحال ابھی تک وہی اسی باؤنڈری لائن کے اوپر ہے لیکن فرق یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس وقت اس باؤنڈری لائن کے ایک طرف یعنی اسرائیل چاہتا تھا کہ چالیس یا ساٹھ کلی میٹر انٹرنیشنل فورسز یو این کی فورسز آئیں اب وہاں پہ جو مقاومین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ان پہاڑیوں کے اوپر پہلے ان کی بالہ دستی تھی اب ان کی بالہ دستی ہے اور ان کا آمن خطرے میں جا چکا ہے اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے جس طرف یورپ جا رہا ہے جس طرف امریکہ جا رہا ہے اور یہ امریکہ جو کی جو نابودی ہو چکی ہے یہ خود بخود پیش خیمہ ہے اسرائیل کی نابودی کا یہ خود بخود اسی بنی زید اور بنی سعود اور ان تمام کی نابودی کا پیش خیمہ ہے کیونکہ اس وقت ان کا واپس جانا ان کا پسپاہ ہونا یہ بے سہارا ہو جائیں گے یمن ایک طاقت بن کر ابرے گا اور اس کے اندر ایک طاقت ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خود جو ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بھیک مانگنے کے کہ کیسے ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں کوئی دنیا میں ان کی مدد کرے تاکہ ان کے ساتھ سنو کریں کیونکہ اس تمام چاکھالا جنگ کے اندر ان کو محسوس ہوا ہے کہ یمنی قوم کا بھی ارادہ یہ توڑ نہیں سکیں دیکھیں دو تین طرف سے ان کے اوپر مسلسل یلغار ہے وہ بڑی منظم یلغار ہے ایک طرف آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے تحت جو ہے وہ وجود میں آنے والی حشد الشابی ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ملین سے اوپر رضاکار ہے وہ آگے بڑھتے گئے ادھر سے عراقی فورسز کے ساتھ مل کر ان کا حملہ ہے جو شام پہلے جو ہے وہ دائش کے کنٹرول میں تھا اب ادھر سے حزباللہ ہے شامی آرمی ہے اور ادھر سے عراقی فوج ہے اور حشد الشابی ہے اب یہ تمام فورسز کا جو ایک گرینڈ الائنس ہے یہ اسرائیل کے لیے حقیقی تھریڈ ہے کیونکہ اس میں اسرائیل کا کوئی دوست نہیں ہے یہ تمام مرجوں کے فتووں کے اوپر بنیوی فورسز ہیں ان کی زیر نگرانی ان کی کماند میں کام کر رہی ہے اب اسرائیل جو ہے وہ اصل خطرے کے اندر ہے انہوں نے کوشش کیا کہ تھوڑا سے عراق کے اندر انتخابات کے بعد معاملے کو تھوڑا سا لٹکائیں اس صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں وہ چیز جو وہ عسکری طور پر اور جنگ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکے وہ سیاست سے کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے جو پوری اپنی عسکری کو جو ان کی بالا دستی موجود تھی ان کے بعد جنگی جہاز تھے میزائل تھے طاقت تھی تو پانے تھے جو بھی جنگی طور پر یعنی آلات کے لحاظ سے وہ پیش رفت تھے لیکن پھر بھی میدان کے اندر ان کو مار پڑی وہ ان کو شکست کھائی اب وہ شکست کھوڑا لوگ جو عسکری میدان میں مار کھا چکے ہیں وہ اگر سعودیہ کو وہاں کامیابی نہیں ہوئی اسرائیل کو وہاں کامیابی نہیں ہوئی امریکہ کو وہاں کامیابی نہیں ہوئی تو کبھی بھی سیاسی میدان کے اندر ان کو کامیابی نہیں ہوگی آجا بہا پر جو السائرون جو کہ جس کے رئیس سید مختدہ صدر ہیں وہ جتنی بھی اکثریت ہوئی اس میں ان کی اکثریت تھی تمام پارٹیوں کے ٹین اوور کم رہا تھا اور اس کے بعد سید حکیم کی پارٹی اور اس کے بعد حشد الشابی ہے جو موبیلیزیشن یونٹس ہیں ان کی حکومت کس کے ساتھ بننے کو دیکھ رہے ہیں آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ دیکھیں ابھی تک وہاں کوئی کلیر صورتحال واضح نہیں ہوئی کیونکہ آخری جو صورتحال یہ تھی کہ جو حشد الشابی والے لوگ تھے انہوں نے خود سائرون کو اور سید حکیم کی پارٹی کو کہا تھا کہ آپ لوگ آئے ہمارے ساتھ شامل ہو وگرنہ ہم آپ کے بغیر بھی حکومت بنا لیں گے تو اس وقت تک وہاں پہ فائنل فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا کیونکہ بیرونی مداخلت عراق کے اندر اتنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بغداد کے اندر امریکن سفارتخانہ ہے اس کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ ملازم افتت ان کی فورسز الگ ہیں واقعی کام ان کے الگ ہیں لیکن دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا سفارتخانہ نہیں ہوتا وہاں تین ہزار سے زیادہ سفارتخانہ سید مقتدار صدر نے صاف صاف کہا ہے جیسے ہی وہ اقتدار میں آئیں گے امریکیوں کو ڈھکیل دیں گے عراق سے ہو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کی آپس میں بہمی اتحاد اور یونٹی کی ہے کیونکہ انہوں نے آخری عرصے میں جب مقتدار صدر نے سعودیہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد امارات کے تعلقات بنے تو وہ لوگ جو کل دشتگردوں کو بم سپلائی کر رہے تھے وارود کی گاڑیاں سپلائی کر رہے تھے وہ سارے کے سارے الیکشن اور انتخابات کے اندر ڈال دیئے گئے اب وہ لوگ کیونکہ مختلف پارٹیز کے ذریعے بہا پہنچے ہوئے ہیں تو وہ کوئی بھی اتحاد کی جو کوشش ہوتی ہیں ان کو سبوتاز کرنے کے حوالے سے وہ اپنے ایک کردان ادا کر رہے ہیں اران کے اس وقت ایک جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی کلیر سیاسی طور پر واضح نہیں ہے لیکن ایک چیز واضح جی ہے کہ اراکی عوام اور اراک سیاستدان جنہوں نے اس سوچ کو میدان اسکری میدان کے اندر شکست دی تھی ان کے اندر قدرت اتنی ضرور موجود ہے کہ وہ سیاسی میدان کے اندر بھی ان کو ہمیں مغلوب کریں گے اور ان پر فتح حاصل کریں گے سہی ایک کالر کو بھی شامل کرتے گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہت خوش آم مبارک میری بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت عید مبارک علیمہ صاحب اور آپ کے ویوزs کو بھی بہت عید مبارک بہت بہت میں یہ کہنے چطیوں پر عالمی حالات میں ایک نیا دور نیا دور کا غاز تو نئے لوگوں سے نئی پالیسیوں سے نئے جو رائیں تلاش کرنے سے آیا ہم لوگوں نے تو وہی پالیسیاں وہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں ہمیں تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو آستین کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خود بنے ہوئے ہیں تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو ہم خود دعوت دیتے ہیں ہم خود ان کے سرپرست بنتے ہیں ہمارے خود ان کی گود میں بیٹھ کر ہم اپنی پالیسیاں بناتے ہیں تو پھر گلا اور شکوا کس بات کا کیونکہ آج جو اسلام کو خطرہ ہے یا مسلمان صرف ہم مسلمانوں کی خود تفریق جو ہے وہ ان کو دعوت دیتی ہے ہماری اپنی جو ڈویزن ہے وہ ان کو دعوت دیتی ہے ہمارے اپنے اختلافات جو ہیں وہ ان کو دعوت دیتے ہیں ہم اس ساتھ تک گر جاتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسائل حل کرنے کے بجائے ہم ویروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہوا ہماری جان چھڑا ہو اور پھر وہ رولر دنیا کے جن کو اپنے ملک سے نہیں دلچس پی ان کے اپنے عوام سے نہیں سنسیر وہ تو ایک قبضہ گروپ ہے اور ایک نمرودیت ہے یزیدیت ہے جو اپنی قوم اور ملک کے ساتھ سب کو بتا ہے ہماری مسلم دنیا میں کون کون سی حکومتے ہیں جو اس طرح کے حرکتیں کرتی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اور کوئی ہماری پولیسی نہیں ہے کوئی ہمارا ویجن نہیں ہے کوئی ہمارا اس کے اگر ہمارے دشمن کو چاہے وہ پاکستان کا سننی ہو یا انڈیا کا دیوبندی ہو یا سعودی عرب کا اہل ایدیس ہو یا ایران کا شیعہ ہو جو بھی وہ دشمن کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہ صرف یہ آپ کو گرانا چاہتا ہے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلکل ایسے وہ نقشے بنا کر آپ کو نقشے بنا بنا کر دنیا سے مٹانا چاہتا ہے اور آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مطلع ہیں کیا خوش فہمی ہے آپ کے دل میں چھیک ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہیں بہت اچھی بات ہے شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ میری بہت بہت اچھی بات کیا جی خبلہ بات ساری یہ بات یہ ہے کہ جو اب اس وقت جو ترکیہ نے سٹینڈ لیا ہے اور اس کے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلکل زمینی حالات بدل چکے ہیں ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا مقامت کی جو تحریک ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے جو نعرہ امام خمینی نے جو بلند کیا تھا جو آواز بلند کی تھی ہے وہ اس وقت ایران کی سردیں عبور کر کے علمگیر ہو چکی ہے اور خطے میں خصوصت کے ساتھ لبنان شام عراق ایران یہ پورا ایک جو ہے وہ زمینی میدانی صورتحال ہے اب ترکی کے پاس چوائز بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی مزید نوکری کر سکے اور امریکیوں کی طرف سے شدید خیانت کا بھی اس کو سامنا رہا جس میں سعودی عربیہ اور امارات جو ہے وہ گولند تحری کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کا تختہ پلٹنے کی پوری کوشش کی اب وہ سکھ نکل گئے ایرانی انٹیلینز اور روسی انٹیلینز کی بروقت اطلاع کے بعد انہوں نے سمحلہ لیا کیا اردوگان اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہوں گے یا ترکی کے امن کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اندر سے دہشتگرد ان ان آؤٹ ہوتے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور وہ ترکی کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے اور جب شام سے مار پڑے گی تو جیسے نخمی صاحب نے کہا بلکل وہ ترکی کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے بورڈر بہت بڑا ہے پورا سیلڈ نہیں کیا جا سکتا ترکی کے امن کو کیسا دیکھتے ہیں سعودی چھوڑیں گے کیا ان کو خودکش نہیں بھیجیں گے وہاں جیس میں پہلے جس بین نے بھی کال کی ہے نا ان کو سلام بھی اور عید مبارک بھی اور میں چھوڑا جواب دنے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو کمزور کرے لیکن مسلمانوں کے اندر دو قسم دو بڑی تقسیم موجود ہے ایک وہ بلک ہے مسلمانوں کا جو دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے جسے ہم مقاومت کا بلک کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو استقلالیت کی بات کرتے ہیں جو اپنی عزت اور شرف اور کرامت کی بات کرتے ہیں جو امریکہ اور کسی بھی بیرونی طاقت اور نمرود کے خسامنے جھکتے نہیں ہیں جو ہمیشہ اپنے قوموں کی عزت کی بات کرتے ہیں جو وحدت کا پرچم سربلند کرتے ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو دشمن استعمال کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف تو ہمیں کبھی بھی دونوں کو یعنی ایک ہی لاتھی سے نہیں آکنا چاہیے ہمیں اس کو تمیز کرنی چاہیے اگر ہم کنفیوز نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مادرت کے ساتھ دیکھیں اس مقاومت کی بلاک کے آپ اثرات دیکھیں دنیا میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں ملائشہ کی حکومت جو پہلی حکومت موجود تھی وہ سعودیہ نواز حکومت تھی اور اب وہ حکمران جو سعودیہ کی ایجنڈے پر حکومت کرتا تھا جس نے چھے سو اسی بلین ڈالر سعودیہ سے لے کر اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی آج وہی شخص کرپشن کیسد کے اندر اس وقت وہ سابقہ وزیراعظم وہاں ملائشہ کے اندر جل میں پڑا ہوا ہے اور ملائشین فو جو سعودیہ کے اتحاد کا حصہ بن کر یمن کے خلاف جنگ میں شریک تھی انہوں نے اعلان کر دیا نئی حکومت نے آنے پر کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اتحاد کی بات کریں گے اور اس نے مہادیر محمد نے کھڑک اعلان کیا ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی چینج آئی ہے کہ ایک چالیس سالہ نظام جو سعودی نواز نظام تھا جو زیائی باقیاتی جو امریکن نظام تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ اور وہ حکومت دھڑام گری ہے وہ تمام تر لوگ جو کرپشن مافیا تھے یا تفسوریت مافیا تھے جن کے انڈیا کے ساتھ اور باقی پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ تعلقات تھے وہ ان کو پاکستانی عمام نے مسترد کر دیا ہے اس وقت وہ اسمبلیوں سے باہر ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ چالیس سال سے جو ایک نظام مسلط تھا جس کے لیے سعودیہ ہر سارا الیکشن کے اندر ملینز اور ملینز ڈالر بھیجتے تھا ان کا امام کعبہ ہو یا ان کا وزیر مذہبی امور ہو یا محمد بن سلیبان خود ہو جو خود مداخلت کرتے تھے اس وقت وہ پرشان ہے اس وقت سعودیہ پرشان ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر ایک وہ شخص ایک ایکٹ ہو کر آیا ہے وہ وزیلہ بننے جا رہا ہے کہ جو اپنے ملک کا سوچتا ہے اپنی عوام کا سوچتا ہے جو خوددار ہے جس کا ماضی صاحب کو یہی بتاتا ہے کہ وہ بندہ سٹینڈ لینے والا ہے آپ یورپ کے اندر یعنی اس کے خلاف نفرت پائی جا رہے ہیں کالم لکھے جا رہے ہیں یورپ میں میڈیا پریشان ہے اس وقت امریکہ پریشان ہے ان کے لوگ خود بیانات دے رہے ہیں تو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یعنی مقاومت کا بلاک ہے وہ طاقت پر کر رہا ہے وہ جو برنامہ لے کر آئے تھے کہ ہم شام کی حکومت گرا دیں گے ہم عراق کے اوپر قبضہ کر لیں گے ہم پاکستان کے اندر جو چاہیں گے وہ کریں گے ہم ملیشیا کے اندر جو چاہیں گے کریں گے ہم یمن کے اندر جو چاہیں گے کریں گے وہ کچھ رہی کر رہے تو وہ لوگ سلام ہمیں کرنے چاہیے ان لوگوں کو جو مقابلہ کر رہے ہیں جو مقاومت بلاکے لوگ ہیں ہمیں دونوں کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے ان کے وجود سے پوری امت کو عزت استخدار ملے گا اور اس خطے کے اندر امن آئے گا جس سے ہر مکتب فکر کا شک اس کا جو بھی دین ہو اس کا جو بھی مذہب ہو اس کا جو بھی فکر ہو جس سے تعلق رکھتا ہو جب خطے کے اندر تبدیلی آئے گی اور خطے کا ایک ساتھ مضبوط ہوگا اور امنی صورتحال بہتر ہوگی تو سب کا فائدہ ہوگا تو اس وقت ہمیں کھل کر ایک طرف ساتھ دینا ہوگا ہمیں یہ نہیں ہے دونوں کو برابر اور دونوں ایک ہی نگاہ سے دیکھنا ہوگا باقی جہاں آپ نے ترکی کے حوالے سے بات کی ترکی کے حوالے سے ترکی کو بہت بہت بہتنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کالر بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب سعید بھائی خوش آمدید جی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے بسم اللہ باقی کام کو دل میں ہوتے رہے ہیں یہ سسٹم چلتا ہی رہے گا یہ سودھیا جو آئے مثال کہنے کا بہت ہے کوئی نوٹے اگر نکالتے رہے کہ میں کتے کو اگرنا نکالے تو خوا تو پاک نہیں ہوتا ہے انکرام کا سودھیا سودھیا سے یہ جہلی اسلام حقم تافذ کی خادر مہن احمد شریف پہن کا یہ ظالموں سے سعید بھائی سعید بھائی سعید بھائی سٹیپ بھائی سٹیپ کام ہوتا ہے کہاں خادم بنے ہوئے تھے کہاں دنیا کو پتہ چل گیا خائن ہو گئے ابھی سیاہ چہروں پہ سے سفید نقاب اترے ہیں ابھی منحوس چہرے آیاں ہوئے ہیں انشاءاللہ خدا کے اوپر توقع کریں رانگے درگا بھی ہوں گے بھیک مانگیں گے انشاءاللہ یہ اندر سے اندر سے موسی صاحب سے پہم سے پوچھیں بھائی جائد مفتی آزم نے خطبہ مفتی آزم نے خطبہ نہیں دیا اللہ ہم اس پر بہترین بات کریں گے جو مختصر ترین اطلاعات ہیں ہاں بلکل بہت اچھی بات ہے جیہاں 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 آل سعود آل وحب میں تلوار کی چل لئی ہے سب آزاد ہوگا انشاءاللہ سب آزاد ہوگا انشاءاللہ جزا کر اللہ قبلہ بہت اچھا سوال ہے اس دفعہ مفتی آزم نے خطبہ نہیں دیا آل سعود اور آل وحب کے درمیان جو تلوار نظر آئی اس پر کیا کہیں گے آپ بلکہ وہ جو پاکستان وہاں پہ کعبہ چکر لگاتے سے دورے کرتے تھے اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں الحمدلہ اور اس وقت جیہاں وہ سارے جو تھے وہاں جا کر کہتے تھے کہ ہم فضل الرمان کے ساتھ ہیں وہ اس وقت وہاں سعودیہ کی جیلوں کے اندر موجود ہیں مجھا کیا ہوئی مجھا کیا ہے کیوں جیل میں ڈال دیا ہم کیونکہ بیشنے کے لئے خود جو ہے وہ اب فیس نہیں کر پا محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہابیت کو پرموٹ کیا تنگ نظری کو پرموٹ کیا اب وہ سہکر سعودیہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے پوری دنیا ان کو امت اسلامیہ کا اور خلافت اور امام بات بتانی کیا کیا ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پوری امت کے جو ہے وہ نمہندہ ہیں اور خلیفہ ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں جی لانگ ڈسٹینس کو حالے معذرت چاہتے ہیں ہماری آواز ڈسٹرپ ہوئی ہے انشاءاللہ جو ہے وہ فوراں رابطے کو انشاءاللہ بحال کرتے ہیں اور جو ہے وہ بہت اہم معلومات قبلہ جو ہے وہ دے رہے ہیں عوام کو ہماری ناظرین کو کہ جو اندرونی حالات سعودی عربیہ کے ہیں ہلو جی قبلہ بسم اللہ کنیکٹڈ ہے بسم اللہ فرمائیے میں کہہ رہا کہ اب وہ جو لوگ ہیں ان کے علماء ہیں مشائق ہیں وہ عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے اپنے ان علماء جن کو پالا تھا ان کے سامنے آپ بات نہیں کر پاتے کہ ماضی میں آپ نے چالی سال کچھ اور باتیں کی اور آج آپ بالکل نئی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سیکلر سعودیہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو دیکھیں آل سعود کہہ رہے ہیں وہ تو آل سعود آل سعود کہہ رہے ہیں وہ تو آل سعود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو آل وحاب ہیں اس کے اندر ہارڈ لائنرز بھی موجود ہیں اور اس کے اندر یقیناً اچھے معتدل لوگ بھی ہوں گے جو بھی فہاشی کے ان سے حاج کر رہے ہیں وہاں پہ جو مقامی آبادی اہل سنت کی ہے آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے اندر بھی تقریباً ٹونٹی پرسنٹ کے قریب اہل تشیع ہیں خود فقط مدینہ المنورہ میں جو ہمارے حسینیہ جہاں مجالس ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی ایک سو بیس جب میں حج پہ گیا تھا مجھے بتایا گیا تھا آئیتیں آٹھ دس سال پہلے کی بات آئیے اب کتنی جگہ پہ ہوتی ہوں گی مجالس اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے اللہ اللہ الہوانیاء قطیف پورے پورے شہر ما شیعوں کے ہیں اور سارا کریباً ٹونٹی پرسنٹ آبادی بھی ان کی ہے اس کے علاوے بڑی آبادی جو وہاں کے شافعی لوگ مدب کے لوگ ہمارے برادران اہل سنت ہیں جو موت دل سنی ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے فقط یہ لوگ طاقت کے ذریعے اسلح کے ذریعے لوگوں کو اجتماعی قتل کرنے کے ذریعے یہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں ان کے اوپر سرزمین وحی سرزمین وحی پر سرزمین وحی پر کس طرح سے فہاشی کے اڈوں کو یہ کامیاب کر پائیں گے کس طرح سے کیٹ ووک کرا پائیں گے کس طرح جوئے خانے بنائیں گے شلاف خانے بنائیں گے ممکن نہیں ہے سعودیہ سے باہر جو ان کے لوگ ہیں شمر فیملی کے اور مختلف فیملیز کے جو لوگ ہیں کہیں یہ کانفرنسز میں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہ اس وقت وہاں مقامی سعودی اہل سنت ہیں جو اس نظام کے خلاف ہیں فقط شیعہ ان کے خلاف نہیں ہیں وہاں کے اہل سنت کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شاید تیس چالیس پرسنٹ بنتی ہے وہ ان کو نہیں چاہتی جو سارے موت عدل ہیں امام کعبہ امام کعبہ کو جو آپ بریکنگ دے رہے ہیں امام کعبہ کو جو جیل میں بند کیا اٹھا کے جو پاکستان چکر لگایا کرتے تھے آل سعود کی نمک حلال کیا کرتے تھے ان کو کیوں بند کیا ان کی بنی سعود سے کیا دشمنی ہو گئی ان کے اوپر کیا کیا وہ بہتدل نظریہ کی بات کر رہے تھے یا ان کی پیٹ پر لات پڑی تھی وجہ کیا ہے دیکھیں عملی طور پر تو یہ سینسل ہوتی ہیں خبر تفصیلات جو آتا ہے وہ باہر نہیں آتے لیکن ان کے پاس ان کے پاس ایک سیدھی سی بات ہے جو ان کا عبد مطیح نہیں ہوتا اور ان کی ہر بات جو ہے وہ نہیں مانتا اس کا انجام یہی کچھ ہوتا ہے وہاں کا کوئی رحم نہیں ہے وہ تو اپنی شہزادوں کو انہوں نے جو بڑے بڑے شہزاد تھے دو صورتیں خبلہ دو صورتیں دیکھیں یا تو دکان بند ہو رہی ہے یا تو جو آل وحابی اس کی دکان بند ہو رہی ہے تو وہ باہر آئے گا ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ موتہ دل بھی ہو سکتے ہیں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نظریہ وحابی ہے مگر وہ یہ کہیں کہ جو آخانے نہیں بگو لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں لوگ ہم سوے زن کیوں رکھیں نا ان میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اناس و علادین ملوک اہم کی طرح وہ اپنے ملوک کے دین کے اوپر ہیں اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہیں جہاں ان کو وہ کہتا ہے وہ اس کو ولی عمر مان کر وہ جو بھی کہہ دیتا ہے وہ مان لیتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن دوسرا طبقہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے ان کی ہر بات کو نہیں مانتا آگے پبلک کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر پاتا یعنی کیسے وہ سریع نصر قرآن کی مخالفت کرے کیسے احادیث کی مخالفت کرے کیسے اپنی تبلیغات کی مخالفت کرے اپنے فتموں کی مخالفت کرے ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں پاتی جب یہ تمام تر فساد اس مبلک کے اندر ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر ہزار ہاتھ دسیوں ہزار لوگ ان کے مشائق مبلکین جیلوں کے اندر گا جو گئے ہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ اس دفعہ حج کا خدبہ شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے دیا اصل مفتی آزم نے نئی دیا آپ نے بریکنگ دی کہ وہ جیل کے اندر ہیں یہ بڑے معاملات ہیں کچھ شیوق کو مارتے ہوئے اتارا کچھ مبلغین کو مگر بہتی سینسر ہوتی ہیں خبریں بڑی مشکل سے باہر آتی ہیں آپ کو پتا ہے جو اگر کوئی ویڈیو بناتا وہ پکڑ لیا گیا تو اس کا بھی سر اترے کا انجام اس کا بھی وئی ہوگا تو بڑی ہی مشکل ہوتی ہے کہ وہاں سے خبر صحیح باہر آئے مگر اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ ایک مکمل انقلاب کی نویت قرار دی جا سکتی ہے یہ ایسے دیکھیں یہ ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے جس کی ابتداء ہے اس کی انتہا بھی ہے انہوں نے اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا ہے اس وقت تو ان کے پاس آئندہ پیسے بھی اتنے نہیں ہوں گے کہ بار بار ٹرمپ کو اپنے پاس لاسکیں یہ ان کا اپنا دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے یہ اب بیلن اقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں اپنے بجٹ کے لئے ان سے کرزوں کی بیک مانگ رہے ہیں اس وقت سعودیہ پہلے بارا سعودیہ نہیں ہے ٹرمپ نے آکر ان کو کھل کے لوٹا ہے یہ اس خطے کے اندر جتنے بھی امریکن فورسز موجود ہیں ان کا بل کون ادا کرتا ہے وہ سعودی اقتصاد اور خلیجی اقتصاد جو ان کے اپنا گیس اور پٹرول کے زبائر ہیں اس کے اندر ایک چیز اور ہے اس کے اندر ایک چیز اور ہے قبلہ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا میں اس لئے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے بہت گہری نظر ان تمام حالات کے اوپر میں اس لئے آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کے پیچھے جو امرات کا خطنناک منصوبہ ہے کہ وہ سعودیہ کے پائے تخت کے اوپر قبضہ کرے اگر آل سعود کی حکومت گرتی ہے اور شہزادے ایک دوسرے پر تلوار چلاتے ہیں جیسے کہ بعض جو ہے وہ ہمارے کیاں عادیس میں بھی اشارے ہوتے ہیں اگر یہ وہی خاندان ہے وہی ٹائم پہنچ گیا تو باقاعدہ واضح طور پر ملتا ہے کہ ایک کو دوسرا مارے گا آپ کیا دیکھتے ہیں عوامی انقلاب آ کر قبضہ کرے گا یا امرات بنی زید جو دات تیز کیے بیٹھے میں ہر جنگہ سعودیہ کو دھوگا دیتے ہیں یمن کی جنگ میں بھی انہوں نے سعودیوں کو فسا دیا خود پیچھے سے ہٹ گئے جو امرات کا کردار کیا دیکھنے ہیں وہ سعودیہ کے پائے تک پر حملہ آور ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ امرات جو ہے وہ سعودیہ سے زیادہ اسرائیل کا مخلص ہے امرات جو ہے وہ سعودیہ سے زیادہ امریکہ کا مخلص ہے یمن کی جنگ کے اندر سعودیہ سے زیادہ جو بیانہ کردار ہے وہ امرات کا ہے اور امرات وہ ملک ہے جس کے اندر فارنرز کی تعداد ان کی مقامی آبادی تے کہیں گنا زیادہ ہے ان کی ہاں فقط اگر فارنرز ہڑکوں پہ آ جائے نا تو یہ ملک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں اگر انڈین اور مصری چاہیں کہ امرات پہ قبضہ کرے تو آسانی سے کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کا اقتصاد دو چار بم گرنے سے وہ پورا ملک ختم ہو سکتا ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ملک ہے انتہائی کمزور قسم کی حکومت ہے اور ایک کمزور چیز بنائی گئی ہے وہاں کے اوپر اس کی فقط اچھل کس چیز پہ رہے ہیں امریکہ کو امریکہ کو اپنا خدا تسلیم کر کے اتنی ہوا بھری ہے نا اب ان کے پاس وہ اس وقت انہوں نے اس انداز سے ان کو بنا دیا ہے کہ ان کے بغیر جیسے وہ امریکہ کہتا ہے نا کہ یہ خطے میں کچھ ایسی ممالک بھی ہے کہ ہم چند گھنٹے برہات دالے تو یہ حکومتے ابھی نہیں چل سکتے ہیں اور یہ غاسب غاسب ملک ہے ایران کا پندرمہ صوبہ ہے شاہ نے خیانت کی تھی شاہ نے توفے میں دے دیا تھا بہرین تک ایران کی ایران کی زمین ہے یہ ایران اس کے اوپر دعویٰ رکھتا ہے برج موسیٰ میں جو اور دوسرے جو برد ہیں اس کے اندر ایرانی افواج موجود ہیں آج تک نکال نہیں پائی ان کو جی یہ تو خیر جتنے بھی خطے کے اس قسم کے مسائل تاریخی طور پر آ رہے ہیں اور وہ جب بھی جب بریٹس چاہے تھے وہ سارے یہ تمام تر مسائل چھوڑ کے گئے تھے تاکہ جب جائیں کسی ایک پیپر کو ہائلائیں اور اس خطے کے اندر جنگ شروع کروا دیں یہ تو ایک پوری سادش تھی اور انہوں نے یہ سارے کام کی ہے اس کو تم بے بزرگ سے یاد کرتے ہیں ایرانی جہاں پر ایک لاکھ فوج اتاری ہوئی انہوں نے اور بیچ ان کے اندر یہ پندرمہ صوبہ ہے ایران کا جی جی اور ان کی زبان بھی فارسی ہے اگر آپ دیکھیں نا اور ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو فارسی بولتے ہیں اور آج بھی ان کے گھروں کے اندر فارسی بولی جاتی ہے اور وہاں کی جو حکومت ہے بیسکلی جو اس وقت آل خلیفہ وہاں حکومت کر رہے ہیں وہ مقامی بہرین کے نہیں ہے وہ نئی سے اٹھ کر گئے ہوئے ہیں وہ ادھر سے جزیرے سے گئے ہوئے ہیں وہ بہرینی نہیں ہے ان کو تو استعبار نے لایا اور بیٹھا دیا اور حاتم بنا دیا بگرنا وہاں کی عوام اور حکمرانوں کا یعنی آپس میں بہت فاطلہ ہے وہاں کی عوام بہت اچھی عوام ہیں ہاں وہ اہل سنت ہو یا جو اقلیت میں ہیں یا اکثریت اہل شیعہ کی ہو وہاں تو بہت اچھا محول تھا اس وقت دنیا جہان کے لوگوں کو نیشنلٹی دے کر جو متاثب قسم کے لوگ کو پردن سے لائے گئے پاکستان انڈیا سے لائے گئے اور مصر سے لائے گئے اب دنیا جہان سے لائے گئے اور اس کے ذریعے وہاں کا انہوں نے آمن کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہاں پہ تو عملی طور پر اس وقت میں سکورٹی آپ کی برطانیہ کے ہاتھ میں ہے عملی طور پر سعودیہ میں انقلاب جیسے ہی کروٹ لے گا یہ جالی حکومتیں امارات تک سب دھڑن تختہ ہو جائے گا یہ سب بھگ جائیں گے چھوڑ کے یہ سب ایک دوسرے کے سارے پر ٹکے میں انتاقت نہیں ہے یہ کیا ہوگا یہ خدای بہتر جانتا ہے کہ کس طرف حالات جائیں گے لیکن اس وقت یہ جس طرف جا رہے ہیں وہ ان کے زوال یعنی جس انداز سے انہوں نے لیبیا کی حکومت ختم کی ہے نا یا رین اللہ عبدین کی وہاں بن علی کی حکومت وہاں پہ ختم کی ہے اگر جونس میں حکومت جا سکتی ہے نظام جا سکتا ہے لیبیا میں جا سکتا ہے تو یہاں امارات اور سعودی عرب میں بھی جا سکتا ہے حضور صاحب کے سامنے ان کی طاقت کی پول پٹری کھل چکی ہے انور قرقاش نے کس طرح مغرورانہ بیان دیا تھا کہ ہم الحدیدہ کے اوپر آ رہے ہیں اور ہٹ جائیں یمنی پیچھے انہوں نے کس طرح سے ناک رگڑی ہے کیا زلط ہوئی ہے ان کی اور یہ وہاں سے رائے فرار اختیار کرتے ان کی کیا صورتحال بھی یہ دنیا جانتی ہے اس لیے یہ آپ اس وقت یعنی ان کے پاس اپنے پاس طاقت بھی نہیں ہے انہوں نے جو غریب ممالک ہیں وہ افریقہ کے ہوں یا ایشیا کے ہوں وہاں سے قرائے پہ فوجے لیتے ہیں ان کے پاس اپنے افراد لڑنے والے نہیں ہیں اگر آپ نے سعودیوں سے جنگ کروانی ہے تو آپ کو ٹینک بھی ائر کنڈیشن منا کے دینے پڑیں گے اگر اس سے آپ نے جنگ کروانی ہے تو ان کو تمام طرح سہولیات دینی پڑیں گی تب یہ گھر سے نکلیں گے شہزادے یہ جنگوں کے سہرا کی جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے اندر حمد ہی نہیں ہے جنگ لڑنے کی اور ان کے سامنے ایک مقاومہ ہوگا ایک عظیم قوم ہے جو یمن کی ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یمن اکیلا نہیں ہے یمن اکیلا نہیں ہے یمن کے وفد کی سید نصر اللہ سے ابھی حالیہ دور میں ملاقات ہوئی ہے حضب اللہ کے ساتھ حضب اللہ نے ان کو تعاون کی پوری یقین دہنی دیکھ کرائی ہے تھوڑا سے اس کے پر بات کرلیں اس سے پہلے عراق کے جتنے بھی حشد شعبی کے لیڈران تھے ان کا اجتماع ہوا اور ان نے اپنے بیان کے اندر کہا جب یہ داہیان کے علاقے کے اندر انہوں نے بے گناہ معصوم شہریوں کو قتل کیا بچوں کو جو پرانے مجید پڑھ رہے تھے جو سکول کی بین جا رہی تھی اس کے اوپر جب سعودیہ نے حملہ کیا اور بے گناہ بچے مارے تو اس کے بعد یعنی سب سے پہلا اجتماع تو عراق کے اندر ہوا تھا اور جتنے بھی مقاومت کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں حشد شعبی کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں پھر اس کے بعد حضب اللہ کا موقف تو پہلے دن سے جو ہے یعنی ان کے ساتھ ہے اور ابھی جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس سے اور تعلقات اور قربت میں بیتری ہوئی ہے لیکن حضب اللہ کوئی اس ملاقات کی انتظار میں نہیں تھی کیونکہ وہ جہاں بھی مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے وہ لوگ اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں انہوں نے آخر جہاں پہ بچایا تھا انہوں نے شام کو بچایا ہے وہ یعنی کو بچانے کے اندر بھی اس سے پہلے وہ بوسنک کے اندر جا کر مسلمانوں کی مدد کر چکے ہیں ان کی تک سوری ہسٹری ہے وہ ہمیشہ مظلوموں کی نصرت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور جہاں امریکہ اور امریکہ نواز حملہ آور ہوتے ہیں سہیونی حملہ آور ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو میدان میں ہر جگہ پر مدد آتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے جو ان کو مانوی طور پر حوصلہ ملا ہے سید کے کتاب سے جو ان نے آخری کتاب یمن کی اس واقعے کے بعد کیا تھا اور جو ان کی دو ہزار چھے کی فتح کے مناسبت سے وہ پررام جو چودہ اگرس کو لبنان کے اندر ہوا تھا اس کے اندر سید نے کھل کر کہا تھا کہ وہ وہی لوگ جو داہیہ جنوبیہ بحروت کے اندر جنہوں نے ہماری خواتین کو قتل کیا تھا جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا تھا جنہوں نے ہمارے گھروں کو دباہ کیا تھا یہ وہی اسلحہ اور یہ وہی قوتیں ہیں جو آج جمن کے اندر جو ہے وہ داہیان کے علاقے میں سادہ کے علاقے میں باقی علاقوں کے اندر وہاں کے خواتین کو قتل کر رہی ہیں وہاں کے بچوں کو وہاں کے شہریوں کو اور وہاں کے گھروں کو دباہ کر رہی ہیں سہی اچھا قبلہ جو عراق کے ساتھ سعودیہ کا بورڈر لگا ہے فیوچر میں نہیں دیکھتے آپ کہ یہ لاوہ اتنا پک جائے گا کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ حشد شعبی جیسے گروپ جو ہے وہ دراندازی کریں اور سعودیہ کے اوپر حملہ کریں کیونکہ یمن کے اندر جس طرح مظلوموں کا خون باہا جا رہا ہے لگتا یہی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو عراق کا بورڈر ہے وہ خطتناک ہو جائے گا یہ تقریباً اس وقت آپ کو اولی نظر آئے گا اگر خطا نہ خاصتا جس جیسے دائش وغیرہ نے شیعہ علاقوں پر چڑھائی کی تھی اگر کبھی شیعہ علاقوں کے اوپر اور وہ جو قطیف آخصہ اور باقی جو علاقے ہیں ان کے دمام کے اگر ان علاقوں کے اوپر ایک عوامی جسے کہتے ہیں نا تکفیریوں کی چڑھائی ہوتی ہے یا ایسی کوئی شریفیال ہوتی ہے تو پھر تو یہ بالکل این ممکن ہے کہ فوراں یہ تمام سا حدود حدود نہ رہیں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے اس طرح کی کافی ٹائم ہو گیا اس پہ سید مقتدہ صدر کی طرف سے میں نے کوئی اس کی اوپر بڑا شدید ردیعمل سنا تھا میڈیا کے اوپر دیکھا بھی تھا کہ وہ اس کی اوپر انہوں نے سعودیوں سے باقاعدہ کہا تھا کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ عراق سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پامال کریں اس طرح کی کوئی بات سید سے ہوئی تھی مجھے اب سید مقتدہ کی بات کو تو علم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ وہاں پہ جو مقاومین اور شورفہ موجود ہیں اور خود اس میں جتنے بھی گروہ موجود ہیں جو حشد شابی کا حصہ ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ان کے بھائیوں کے خلاف یعنی ایک انسانی جرائم ہونے جا رہے ہیں اگر وہ شام میں جا کر وہاں پہ شامی عوام کو بچانے کے لئے خدمت دے سکتے ہیں یا اپنے دفاع کرتے ہیں تو یہ بھی بادرت علاقہ ہے اور یہاں بھی ان کا جانا ایک فطری اثر ہوگا اور اس وقت الحمدللہ ان کے پاس اتنی طاقت اور خدرت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں الحمدللہ اچھا یہ جو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیں کہ اب جو کانٹریک اسرائیل کے ساتھ ترکی کے باقی رہ گئے ہیں جو ہیں کیا ان کو خطرے میں جاتا وہ دیکھتے ہیں کیونکہ جب ترکی نکل کر پولیسی پوری چینج کری رہا ہے اور ایرانی اور رشین بلوک میں آ رہا ہے کیونکہ اس کے باقی کوئی چوائز نہیں ہے اور امریکہ سے سختی بڑھتی چلی جاری ہے تو جوابی وار میں اسرائیل سے کانٹریک کینسل کرے گا نا اس اس لئے میں مارز کروں کہ مقاومت کے بلاق کے لئے کوئی شرط یہ نہیں ہے سب کے لئے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات ہی ختم کریں اگر اس انداز سے دیکھیں تو خود رشین کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ سفارت تعلقات بھی ہے وفوت کی آمد رفت بھی ہے اور اس انداز سے اگر ترکیم کے بھی میرا خیال میں کوئی تقاضی نہیں کرے گا کوئی بات نہیں کرے گا نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تقاضی کریں وہ ان کی جو فرسٹریشن ہے کیا آپ وہ پلٹ کے جوابی وار نہیں کریں گے یہ قردوگاند والے جہاں تک رہا نا یہ اگر اپنے آپ کو بچا لیں کیونکہ اب جب مسلمان ہوئی رہے ہیں جب کلمہ پڑی رہے ہیں تو ڈھنگزے پڑیں پھر نا یہ ان سے باہید ہے میں آپ کو بتاؤں ان سے باہید ہے اور یہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتے یہ فقد ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لئے اس وقت جو زمانے کا تقاضہ ہے اس وقت اپرائزنگ کا زمانہ ہے شام آگے بڑھ رہا ہے ایران آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے اندر جو انہوں نے امریکہ کو وہاں بسے شکست دی ہے تو اب اس کو اندرونی طور پر برہاچ نہیں کر سکتے تو ان کو ایران کے ساتھ ان کو رشیہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور شام کے ساتھ بھارک ہے کہ آپ نے حالات کو ایک حد تک معمول پہ لانا جو ترکیہ نے اپنے اندر ماحول بنایا تھا ایک پورا یورپین کلچر تھا پورا آرام سے لوگ حرام کھا رہے ہیں سور کھا رہے ہیں شرابے پی رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے پھر اسلام کا بھی نام لیا جا رہا ہے آسو بہائے جا رہے ہیں کہ ہائے مسلمانوں کے حمدر سب سے زیادہ اردوگان صاحبی ہیں جب پولیسی چینج ہوگی تو کیا اس ماحول میں فرق دیکھیں گے کہ کوئی ہجاب کی بات کرے کوئی حرام سے روکے کوئی شراب سے روکے ایسا کچھ ایسی بات ہے ترکی کے نظام سے ترکی کی حکومت سے اس قسم کے اخدامات کی کوئی توقع نہیں کر سکتا البتہ جو وہاں پہ علماء ہیں مدارس ہیں شخصیات ہیں تمام مذاہب کے وہ تبلیغات دین کے حوالے سے اپنا کام کریں گے لیکن حکومت یہ تو جائنب میں انمار کے اندر وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہاں بھی یہ گیا ہے مسلمانوں کے رونے کے لئے لیکن اس کے پہترین تعلقات ان کی حکومت کے ساتھ ہیں یعنی ایسا نہیں تھی ہے کہ اردوغان کے وہاں کی حکومت کے ساتھ تعلقات نہیں ہے ان کے ساتھ معاہدے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہی تو میں سرپرائز ہو رہا ہوں گے ایک طرف کردار پورا عبیداللہ اپنے عبائی والا ہے اور پولیسی بھی ہو رہی ہے چینج مطلب نکلے گا برامت کیا ہوگا اس میں سے وہ وقت گزارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مزید مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کو کمپرمائز کرنا پڑ رہا ہے شاید وہ ان کی پوری خواہش نہ ہو لیکن حالات کا تقاضہ یہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اچھا آپشن نہیں ہے اور بہتر بھی ان کے لئے یہی ہے اور خطے کے لئے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنے اس خطے کے امن کے لئے وہ اگر آج بھی بھول اس واپس آ جاتے ہیں اور اپنے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے ہیں تو یہ ان کی مجھوڑی ہے اور یہ ان کی ضرورت ہے جو اس خطے کے اندر جنگ مسلط کی گئی تھی تاکہ اپنی سردوں سے جنگ کو آگے ڈھکیلا جائے کیا اس جنگ کو شام سے منتقل ہوتا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض کے دروازے دستک دے گی دیکھیں اپنی طور پر تو وہ جس طرف دھکہ دے رہے ہیں وہ افغانستان ہے نہیں ہوسی نہیں ماند رہے سید ہوسی نہیں ماند رہے یمنی مارے چلے جا رہے ہیں یمنیوں نے ابودابی ائرپورٹ پر بھی جو ہے وہ ایک راکٹ مارا تھا وہ نہیں ماند رہے ہیں آپ نے شام کی بات کی میں اس طرف سے کہہ رہا ہوں یہ جو اراک و شام کے لوگ ہیں ان کو تو نے اٹھا کر افغانستان میں بھیجا ہے اور اس وقت یعنی جو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ وہاں مسائل کو تھوڑا زیادہ جو ہے کیونکہ برطانیہ نے بھی اپنی فوجوں میں اضافہ کیا ہے افغانستان کے اندر اسی اگست کے اندر انہیں اضافہ کر لیا تھا اقتداد اور امریکن نے بھی تقریباً وہاں پہ اپنی سابقہ جو بارہ زار نیٹو فورسوں سے اس سے ہٹ کر نئی فورسز کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے اس وقت وہ آرام کے ساتھ جہاں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں وہ اچھاتے ہیں کہ آگے بڑھ کر ایران کے لیے پاکستان کے لیے مگر پاکستان کا کیا کریں گے پاکستان کیا کریں گے خدا آئی ایس آئی کو اور مضبوط کرے دن رات دگنی چوگنی ترقیدیں آئی ایس آئی ہاتھ خطا کر دے گی آئی ایس آئی بہت مضبوط ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یعنی وہ سعودیہ کا جو نفوط اس خطے کے اندر ہے اور یہ جتنے بھی سعودیہ فنڈڈ لوگ موجود ہیں امریکن فنڈڈ لوگ موجود ہیں اور پھر جو اس افغانستان کے اندر جو انڈیا کی مداخلت اور بارڈر کے اوپر چودہ سے زیادہ جو کونسل خانے بن چکے ہیں اور یہ تمام تر جاسوسی کی اڈے جو بنائے گئے ہیں پاکستان کے بارڈر پیو پر وہ اصل میں ان کو خطرہ اسی بات کہی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان یعنی ان نے پہلے ابھی ہماری نیران حکوموں سے تقاضی کیا تھا کہ جس انداز سے ترکی کے اندر جو ہے وہ ملٹری آپریشن سینٹر جو ان نے موک کے نام سے بنایا تھا اور ترکی کے اندر بھی اسی قسم کا ایک موک آپریشن سینٹر جو ہے ملٹری آپریشن سینٹر جو ہے وہ پلوجستان کے اندر بنانے دیا جائے تاکہ یہ پلوجستان کے آمن کو خراب کر دکیں جس کو ہماری نیران حکومت نے انکار کر دیا تھا اور اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے یہ تو ایک مضبوط حکومت ہے اس وقت ہمارے اداروں کے ماہ بین ایک بہترین اتفاق کی فضاء قائم ہوگی اور پاکستان آرمی ایک سیرباکار آرمی ہے لیکن دوسری طرف یہ چالیس سال کے اندر جو وہابیت پھیلائی گئی ہے پاکستان کے اندر اور جو کالی بھیڑے ہمارے اداروں کے اندر گھس چکی ہیں یہ لوگ امن خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے ان کے مسلحہتیں جب خطرے میں پڑھیں گی تو یہ ملنجوہ پارلیمنٹ سے بھی آؤٹ ہوئے ہیں ان کو استعمال کریں گے آپ نے کبھی ماضی میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے پرچم پاکستان میں جلائے جائیں یہ منظور پشتین کہاں سے آتا ہے جس کی ساری خبریں امریکہ میں لحظہ بلحظہ چلتی ہیں اور یہ یورپی میڈیا کے اندر چھا جاتا ہے تو یہ کم بخت کہاں سے آ کر پاکستان کی سرزمین کی اوپر رہتے ہوئے وہ پاکستان خطرات ہیں شاہ صاحب خطرات ہیں ایرانی آرمی چیف کو جن ایریاز میں پاکستان آرمی آپریشن کیا تھا بڑے عزت کے ساتھ لے جا کے وہ ساری جنگائیں دکھائی گئی ہیں ایران اور پاکستان کی آرمی مل کے سمال لے گی دائش کو جس طرح شام میں جہنم واصل کیا یہاں پر بھی کریں گے آج بھی آپ نے وزیر بزبی امور کا بیان پڑا ہوگا کہ دائش اور تکفیری فکر کے مقابلے کے لیے ہم جو علماء کم و نجف اور جامعہ اظر مصر ان کی فدمات حاصل کریں گے تو یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے نا نئی حکومت کے آنے کے طرح پاکستان کے اندر یہ مصبت سوچ ہے کہ آپ جو موتدر اسلام شیعہ اور سنی کی سوچ ہے اس کو پاکستان میں پرموٹ کریں جب تک آپ اس وہابیت کی فکر کو وہاں پاکستان میں کینڈم نہیں کریں گے ابھی تک تو پاکستان کے طول و ارد میں وہابیت پھیلانے والے سلیبس بھی موجود ہیں مدارس بھی موجود ہیں اور فتح وہ تمام تر چیزیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں جو پاکستان کیا من کو خراب کر رہی ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے ایک لمبی جنگ کی ضرورت ہے ایک فکری لحاظ سے بھی اسکری لحاظ سے اپریشن آرمی کو کرنا ہوگا اور ہمارے اداروں کو اپنی پالیسیوں کو ریوائز کرنا ہوگا وہ تمام تر چیزیں جو پاکستان کو کمزور کرتی ہیں اور اس قسم کے تشدد والی فکر کو پھیلاتی ہیں تو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آج تک پہلے اس کو پھیلانے پر کام ہو رہا تھا اب اس کے خاتمہ آپ کو اپنے سلیبس ریوائز کرنے پڑیں گے آپ کو اپنے تعلیمی سسٹم ریوائز کرنا پڑے گا آپ کو پاکستان میں بہت سی ریفارم لانی پڑے گی تب جا کر یہ پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی آپ کیا دیکھتے ہیں آخری سوال کیونکہ وقت میں ختم ہو گیا کیا دیکھتے ہیں یہ حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا کچھ کر پائیں گے آوٹپٹ آئے گی کچھ دشمن جمع ہو گیا دیکھیں ایک طرف ہے حکومت کا عزم اور ارادہ اس پر کوئی شک نہیں ہے حکومت کا جو ارادہ ہے وہ ان کے پہلے اقزامات سے ان کے پہلے اس سے نظر آ رہا ہے غیر ملکی بوئی سے پاکستان کو نکالے اور پاکستان کو ترقی قرآن پر گامزن کرے لیکن کیا دشمنان پاکستان اندرونی اور بیرونی اس میں کس حد تک اس کو کام کریں گے یہ بہرکہ ایک مشکل مہارکہ ہے اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہماری تو یہی امید ہے کہ یہ حکومت پانچ سال کام کرے گی اور کامیابی کے ساتھ جو اب باری منڈیج ملا ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے بنیاد پر یہ اپنے پانچ سال نکالیں گے اور یہ انشاءاللہ جتنے بھی یہ کرپٹ لوگ ہیں جن نے کرپشن کی ہے پاکستان کا سرمایہ لوٹا ہے جن نے پاکستانی قوم کو اور ملک کو اس برانہ میں داخل کیا ہے ان کا جب محاصبہ ہوگا تو خود بخود اب پاکستانی عوام ریلیف محسوس کرے گی اور ملک کے اندر جو ہے ایک بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی الوطہ یہ اتنی یعنی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ حکومت کے لیے بہت مسائل ہوں گے بہرمینی قوتیں بھی کوشش کریں گے عضرونی خائن بھی کوشش کریں گے تمام طرح کوشش ہوگی لیکن اگر حکومت نے اچھے اندار سے دیلیور کیا تو انشاءاللہ ضرور خدا مدد کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکر گزانے قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہدای ٹی وی کو دیا جزاک اللہ جی ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سید شفقہ حسین شیرازی صاحب کو قوم المقتصہ ایران سے آپ جو ہے وہ صفحہ اول کے رہنماوں میں آتے ہیں ایم ڈیولو ایم کی اور عالمی حالات کے اوپر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے خصوص ساتھ جو مشرق بستہ کے اندر جو صورتحال جاری ہے اس کے اندر آپ کیا آوٹپٹ نکل کر کیا آئے گی مگر جو سعودیہ کے حالات ہیں جو پاکستان اور اغوانستان کے ماں بہن ہیں ان تمام معاملات پر کوئی وقت اتنا نہیں تھا ہمارے پاس آت کیا اور اس کو مزید تفصیل کے ساتھ اس کو کھولا جاتا مگر جو ہمارے پاس نتیجہ نکل کر آ رہا ہے جو ہمارے سامنے ایک سیچوشن بنتی ہوئی نظر یہ آ رہی ہے کہ بیداری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور جو دشمن کی صفے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ تلاتم موجود ہے وہ جو ہے وہ پراغندہ ہو رہی ہیں اور ان کے جو خواہشات ہیں جس طرح شام میں ان کی تمام خواہشات برباد ہوئیں جس طرح ناک رگڑی گئی ان کی جس طرح ان کا سرمایہ ضائع ہوا جس طرح ان کی حسرتیں جو ہے وہ جہنم میں جا کے پوری ہوں گی وہاں تو پوری نہیں ہو سکیں اسی طرح یمن کی صورتحال ہے اسی طرح انشاءاللہ پاکستان آرمی کے بھی ہاتھ وہ ذلت اور اسپائی اٹھائیں گے اس سے جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایک بہت ہی مضبط اور پوزیٹف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی اچھی جانب آگے جائے گا اور جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے وہ مزید آنے والے دنوں میں اس سے جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ رہا جا سکے گا ناظرین آج کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوگیا انشاءاللہ کلک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ